اصل بات یہ ہے کہ جنات ایک حقیقت ہے جنات کا ایک وجود ہے قرآن پاک سے حسابت ہے احادیث حسابت ہے حتیٰ کہ رب ذلجلال نے سورہ جن اس نام سے اتاری ہے کہ جن کے لفظ پہ جن کے نام پہ ایک صورت پوری قرآن پاکی اتری ہے پھر سلیمان علیہ السلام کے جو واقعات ہیں اس میں بھی جنات کا ذکر بھی بتایا جاتا ہے اور ان سے جس طرح وہ لیتے تھے اب اس بارے میں بھی شریعت نے اگر ہمیں جنات کا بتایا ہے تو جنات کی خوراک اور ان سے بچنے کے طریقے وہ بھی بتائیں بنیادی طور پر یہ ایک شریر مخلوق ہے اس لیے کہ یہ آگ سے پیدا کی گئی اور شیطان جو ابلیس ہے وہ بھی آگ سے پیدا کیا گیا ہے اب آگ کے اندر تلخی ہوتی ہے آگ کے اندر سختی بھی ہوتی ہے آگ کے اندر شدت بھی ہوتی ہے تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی درخت کی جڑ میں پشاب نہ کرو پھر فرمایا کہ جو گوبر ہے اس سے استنجہ نہ کرو اس لیے کہ یہ جنات کی خوراک ہے اور یہ وہ خوراک ہے جو حدیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتا چلتی ہے ٹھیک ہے سر یہ فرمایے کہ جنات میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی انسان کو اٹھا کر ایسا غائب کرے اور پھر وہ بڑے عرصے تک ان کی قید میں رہے اور پھر ریکاور بھی ہو سکے ایسا بھی ممکن ہے دیکھیں جنات کے بارے میں نا جی اصل میں لوگوں کو ڈرہائی بڑھا گیا ہے یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس سے انسان جتنا ڈرے گا اتنے ہی ہیوی ہوں گے انسان پر ہاوی ہوں گے اور اگر انسان سے ان سے نہیں ڈرے گا تو یہ انسان پر ہاوی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے سب سے پہلے ایک انسان کو ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اشرف المخلوقات ہیں جنات اشرف المخلوقات نہیں جنات انسان کے مقابلے میں انسان کے برابر کوئی حصیت نہیں لگتے اس لئے کہ انسان کو رب زلجلال نے اشرف المخلوقات بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر اپنے ہاتھوں سے بنا کے انسان میں اپنی روپوں کی ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اشرف المخلوقات کے درجے سے نیچے آ جاتا ہے جی اپنی حرکات و سکھنات کی وجہ سے تو پھر یہ چیزیں اس پر ہاوی ہوتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ کسی چیز کو اٹھا لیں گے انسان کو اٹھا کے لے جائیں گے یہ بہت دور کی بات ہے